بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ویلوگ کا ہم اللہ کرم اور فضل سے آغاز کرتے ہیں تو آج کا ویلوگ جو ہے یہ ہمارا جو یہ مول ہے جو گاؤں ہے جس میں ہم آئے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ میں جو ہے نیکسٹ ویڈیو اپنے گاؤں کے اوپر بناوں گا جس جگہ پہ میں نے بہت عرصہ گزارا تقریباً 20 سال کا جو عرصہ میں نے ادھر گزارا ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہاں کی خود صورتی آپ کو دکھاؤں گا میرا کیمرہ میں آپ کو دکھاتا ہے آپ جرا ادھر ادھر جو ہے لوگوں کو دکھائیں اور ادھر کا ادھر کا مول بھی ایسے یار آپ کیمرے کو ایسے رکھیں سیدھا نہ کریں ورنہ وہ پھر ویڈیو ٹھیکی طرح سے نہیں ملتے ایسے رکھیں جیسے آپ یہ میرے دو کزان ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی پیارے سکویٹ سے اور سویٹ سے ہیں تو اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں مختلف چیزوں کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بیڑے ہیں جو ہم نے رکھی ہوئے ہیں اور یہ ہم نے ادھر لے ہیں ادھر لے ہیں کیمرہ میں جو ہے ادھر آپ کو دکھاتا ہے یہ کمانڈ ہے کمانڈی ہے یہ سردہ بہار ہوتی ہے یہ سردی گرمی جو بھی موسم میں اس پر اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ہے یہ ایسے ہی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے کمانڈ بیچ جا ہے تقریباً یہ جتنی بھی آپ پیچھے پہلی ہیں دیکھ رہے ہیں یہ سب ہماری پہلی ہے اور یہاں کا مول جو ہے بہت ہی پیارا خوش ہوتا ہے کیوں کہ کارل ادھر بارش آئی تھی تو بارش کی وجہ سے موسم جو ہے بہت خوشکوار بنا گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے درخت لگایا تھے یہ مروب کا درخت لگایا تھا یہ گر گیا ہے اس کے اوپر بہت فال لگا تھا لیکن یہ گر گیا ہے گرنے کی وجہ سے یہ فال تھا وہ خراب ہو گیا یہ جامل کا درخت میں نے لگایا تھا یہ میں نے خود اپنے آتھوں سے جامل کو درخت چھے لگایا تھے تو چھے میں سے یہ ایک بڑا ہوا ہے باقی جو ہیں وہ خلاص ہو گئے ہیں اور یہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ درخت یہ درخت جو ہے یہ بھی میں نے لگایا تھا خود یہ فالسے کا درخت ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ فالسا جو ہے وہ لگتا ہے تو یہ فالسے کا درخت یہ میں نے لگایا تھا یہ بہت بڑا ہو گیا تھا ہم نے کاٹ دیا تھا آپ دوبارہ پھر لیو ہے یہ سمجھے کہ دوبارہ پھر اگایا ہے اور یہ جو درخت ہے یہ میرا کیمرہ میں آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہے یہ انجیر کا درخت ہے انجیر کا درخت ٹھیک ہے تو یہ اس کو پر انجیریں لگتے ہیں جو بزار میں آپ کو تقریباً بارہ سو چودہ سو بوہزار کے قریب اس کا ون کے جی ملتا ہے یہ اس انجیر کا درخت ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم نے لگایا یہ جو بوپی ہے یہ جانوروں کو دی جاتی ہے جب جانور کا بیتبار بیمار ہو جائیں تو مزید آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں دوسری طرف تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں مروضوں کے درخت یہ میں نے خود لگایا تھے یہ مروضوں کے درخت اب میں آپ کو ان کی طرف لے کر چلتا ہوں یہ نازلی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے خود ہی اپنے آپوں سے یہ مروض کے درخت لگایا تھے اس کو پر میرا کیمرا پر آپ کو رکھاتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا گھرزوم کر لیسا یہ دیکھیں کتنے اس نے فال لیا ہے یہ بہت سارے اس نے فال لیا ہے ابھی تک کچھے ہیں یہ ابھی پکے نہیں ہیں تو جیسے ہی پکے گے تو پھر جو ہم پھائیں گے لیکن یہ میں نے خود لگایا تھے ایک یہ لگایا تھا ایک یہ میں نے کھٹی کا درخت لگایا تھا جسے کھٹی بولتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو پر کھٹیاں لگی ہوئی ہیں تو یہ بھی ایک لگا تھا یہ ایک مروضوں کا درخت تھا جو کہ اب سوک چکا ہے اس کو پر کوئی کلیل مروض لگا ہوا ہے زیادہ تر جو ہیں وہ خوش ہونے کی وجہ سے جو شاکھیں ہیں وہ خوش ہون گئے ہیں اور مروض جو ہے وہ سوک چکا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ میں آپ کو رکھاتا ہوں ادر سے بھی یہ بہت ہے اس نے فال لیا ہوگا لیکن ابھی تکچا فال ہے یہ ایسا ہی پکے گا کیونکہ اس کے مرود بہت میٹھے ہوتے ہیں اس کو سرائی مرود بولتے ہیں لیکن کہ اگر آپ نے پہلے نام شاید سنا ہوگا تو اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں میرے کیمرا میں جا ہے وہ میرے پیچھے پیچھے ہیں آئے ہم آپ کو چکل ترف لے کر چلتے ہیں وہاں پر ہم آپ کو رکھاتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کیا کیا بھی جا ہوا ہیں تو جی ہے ناظرین یہ بھی پہلی ہے جو ہے یہ ہماری پہلی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہر طرف ہریالی ہریالی ہے یہ پیچھے جو آپ دیکھنا ہے شاید وہاں پہ جس ایپ سے میں یہ ویڈیو ڈیکارڈ کر رہا ہوں اس میں براکیں زیادہ وہ درہ آپ کو نظر نہ سکیں لیکن وہ سامنے جو ہے یہ بہت ہے یہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں لے کر آئے ہوں یہ ہم نے چری بیجیو یہ پاک چکی ہے تو کہتے ہیں کہ جو اس سے بننے ہوتے ہیں وہ کھانے کے لیے بہت میٹھے اور سید کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں میں یہاں سے کوشش کرتا ہوں کہ مجھے ایک میٹھا گنہ جو ہے ان کی پچان یہ تک چری کنی کہ اس کا گنہ کونسا میٹھا ہے تو اس کا جو ہوتا ہے نا یہ والا آپ یہ جو پتہ ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پتہ اس کا اس طرح کا ہو اس طرح کا وہ میٹھا ہوتا ہے جو اس طرح کا ہو وائپ جس میں وہ پھیکا ہوتا ہے اب میں اس کو توڑ لیتا ہوں تو اس کو ہم کھاتے ہیں ادھر سے توڑ کر آجائیں آجائیں یار ادھر آجائیں ادھر تھوڑا سا میری بیور کو دکھائیں یار آپ آہا مزا آیا بہت میٹھا یقین مہنے بہت میٹھا آپ نے شاید پھر چلی چلی کا گنہیں جو ہیں وہ کھائیں ہوگے چبائیں ہوں نے چوٹے ہوگے بہت میٹھا رہا ہے تو یہ بھی ہماری پہلی ہے ہم نے ادھر بھی یہ بہت کچھ جو بیجھا ہوگا ہے تو میں یہاں پہ آکے اپنی ہیڈے اختصام کرتا ہوں میرا صرف اور صرف مین مقصد یہی تھا کہ میں جو اپنے بیور کو اپنے گاؤں میں آؤں اور اپنے گاؤں کی کیونکہ ہاں پہ ہم دھاریوں پہ رہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مکمل گاؤں نہیں ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے یہاں پہ کمبائن سسٹم نہیں ہے تو میرا یہ تھا مائنڈ کہ میں جب آؤں ہوں تو آپ نے بیور کو یہاں کا نظارہ یہاں کی خوبصورتی یہاں پہ چل لازمی طور پہ دکھاؤ تو ہم اپنے نانابو سے ملنے آئے ہیں جو کال کی ہماری ویڈیو ہوگی نا ہو سکتا وہ آپ جو ہے ایک دو دن خیر کو دیکھیں تو وہ ہم جب جانے لگیں گے تو آپ نے نانابو کو ساتھ لے کر وہ ویڈیو بنائیں گے جاتے ہوئے اس کی بھی ویڈیو کیپچر کر کے لے جائیں گے آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارا نانابو ہے جو ماشاء اللہ بہت ہی اچھے اور نائس پرسن ہے تو میں یہاں پہ آکے آپ لوگوں کو اپنے اکتنجابی کلچر یہاں کا جو ایک رسم و ریواج جو یہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے جو یہاں پہ فشلن بیجی جاتی ہے اور یہاں کی زمین میں خاص طرح پر آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے وہ میں نے آپ کو دکھائیں آئی ہو تو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا چاہے پر نہیں ہے تو اس کو سسکرائب کے ساتھ گینلشنل کا آپ کے پرس کر دیں تاکہ آپ فیچر میں ایسی ویڈیو سے مچھ فندوز ہو سکیں تو آپ مجھے چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت کلانے کے بارے